عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی اصحابتہ ہے حنیئن یبن عبی طالب اے ابن عبی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ آپ کو مبارک ہو آپ ہر مومن اور ہر مومنہ کے صبح و شام مولا ہو گئے یعنی کوئی لمحہ ایسا ہے ہی نہیں چوبیس گھنٹے میں کہ کوئی مومن ہو یا مومنہ ہو وہ آپ کو مولا نہ مانیں جس لمحے میں وہ آپ کی مولایت کا انکار کر دے گا آپ سے محبت کا انکار کر دے گا آپ کو مولا اپنا محبوب تسلیم نہیں کرے گا اپنا آقا تسلیم نہیں کرے گا تو اس لمحے وہ بندہ اس زد میں آ جائے گا جو حدیث کا آگے والا حصہ ہے حضور نے فرمایا عادی من عاداہو اے لدشمنی رکھ اس سے عدابت کر اس سے جو علی سے عدابت کرے لہذا چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے ہر لمحہ کوئی لمحہ ایسا نئی بندے کا ہونا چاہیے جس لمحے بندے کے دل میں جناب حیدر کرار کی عدابت آئے گی اس کے دل میں کیونکہ وہ لمحہ اس کے لئے بڑا خطرناک ہے کیونکہ اس لمحے اس بندے کی اللہ سے دشمنی ہو جائے گی اس لمحے اس بندے کی اللہ سے دشمنی ہو جائے گی اور جس کی اللہ سے دشمنی ہو جائے حدیث پاک میں منعادانی ولیا فقد آزنتہو بالحرب جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا تو میرا اس کے ساتھ علان جنگ ہے تو ولیوں کو ولایت ملتی ہی آپ کے در سے ہے جو آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا اس کو تو ولایت ملتی نہیں ہے جو آپ کو مولا نہیں مانتا اس کو تو ولایت ملتی نہیں ہے تو جو آپ کو مولا مان کر ولی بن رہے ہیں ان سے اگر کوئی بندہ دشمنی کرتا ہے تو اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے تو پھر جو آپ کو مولا نہیں مانے گا جو آپ کو محبوب نہیں مانے گا جو آپ کو آقا نہیں مانے گا تو پھر وہ بندہ کیسے اللہ کریم کی طرف سے اداوت سے بچ سکتا ہے لہذا چوبیس گھنٹے میں ایک لمحہ بھی بندے کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس لمحے بندہ جنابِ حیدر کرران تھے اس کے دل میں کوئی رنجش ہو یہ ایمان ضروری ہے ان کے ساتھ محبت ضروری ہے صورت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ ہے دوسری میری اہلِ بیت ہے اور آپ نے فرمایا لَنْ يَفْتَرِقَار یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کتاب اور اہلِ بیت اکٹھے نہ ہوں قرآن اللہ کریم کی کتاب اور اہلِ بیت حضور علیہ السلام کی اکٹھے کہاں تک حتی یریدہ علی الحوض یہاں تک کہ یہ حوض پر بھی میرے پاس اکٹھے ہی آئیں گے قرآن اور اہلِ بیت اکٹھے اور الحمدللہ یہ اعزاز اہلِ سنت و جماعت کو حاصل ہے کہ ان کے پاس کتاب اللہ بھی موجود ہے اور اہلِ بیت کی محبت بھی موجود ہے کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں ان کے پاس کتاب اللہ بات کہتے ہیں کہ ہم عمل کرتے ہیں کتاب اللہ ہے لیکن اہلِ بیت نہیں اور ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ اہلِ بیت ہے لیکن کتاب اللہ نہیں یہ اہلِ سنت کو اعزاز حاصل ہے ان کے پاس کتاب اللہ بھی ہے اور ان کے پاس اہلِ بیت بھی ہے دیکھیں نا جو بندہ حضرت سیدنا صدی کے اکبر کی صحابیت کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جنابِ حیدرِ قرار سے محبت ہے تو پھر اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کتاب اللہ نہیں ہے اس کے پاس کتاب اللہ نہیں ہے کتاب اللہ نے تو آپ کی صحابیت کو بیان فرمایا ہے جو حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو غار میں حضور کے ساتھ نہیں مانتا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کے پاس اہلِ بیت تو ہے لیکن کتاب اللہ نہیں ہے کتاب اللہ نے تو کہا سانیت نئین جو بندہ تمام صحابہ کو جنتی نہیں مانتا تو کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے جنابِ حیدرِ قرار سے تو تمام صحابہ کو جنتی نہ ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا وَكُلْ لَمْ بَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا پر یقین نہیں ہے کتاب اللہ پر یقین نہیں ہے اگر اس کا کتاب اللہ پر یقین نہیں ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ کتاب اللہ اس کے پاس نہیں ہے بلکہ اگر آپ ساتھ دوسری حدیث بھی جوڑ لیں تو مسئلہ زیادہ واضح ہو جائے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جوا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے یعنی میری حدیث ایک کتاب اللہ ہے اور ایک حدیث اب ان دونوں حدیثوں کو اگر آپ جمع کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کریم کی کتاب حضور علیہ السلام کی سنت اور اہلِ بیعت یہ تینوں اکٹھے ہوں گے یہ تینوں اکٹھے ہوں گے جس کے پاس ان تینوں کی روشنی موجود ہے جو حدیث کو بھی حجت مان رہا ہے کتاب اللہ سے بھی وہ فید لے رہا ہے اور اہلِ بیعت کے ساتھ بھی اس کا روحانی تعلق موجود ہے وہ بندہ مومن ہے اگر دیگر صحابہ کے خصائص کا وہ منکر ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو عزازات حاصل ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے مسلے کا ان کو امام بنایا ہے اور کوئی اور اگر دیکھا حضور علیہ السلام نے تو حضور نے فوراں کہا لا 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 جس قوم میں ابو بکر موجود ہو ابو بکر کی موجودگی میں کسی دوسرے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہاں پر امامت کریں تو جو اس کو نہیں مانتا اور کہے کہ مجھے ان سے محبت ہے جنابِ حیدرِ کرار سے محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی محبت میں وہ جھوٹا ہے کیونکہ حضور نے تو یہ تینوں چیزیں کٹھی ذکر کی ہیں جو اس حدیث کو نہیں مانتا اکتدو باللزین من بعدی ابو بکر و عمر تم نے میرے بعد ابو بکر کی اقتداء بھی کرنی ہے عمر کی اقتداء بھی کرنی ہے جو اس حدیث کو نہیں مانتا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین جو اس حدیث کو نہیں مانتا کہ جنابِ حسیدنا عثمانِ غری رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد کے اندر حضور کی دو شہزادیاں موجود ہیں اور حضور نے کہا اگر تیسری بھی ہوتی تو میں دیتا اور یہ کے بعد دیگرے دو شہدیاں کسی نبی کی بیٹی سے یہ حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا عزاز ہے جو ان حدیثوں کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب کیا ہے وہ محبتِ اہلِ بیعت میں وہ بندہ جھوٹا ہے کیونکہ کتاب اللہ اور حضور کی سنت اور حضور کے اہلِ بیعت یہ تینوں کی محبت جب ایک دل میں جمع ہوتی ہے تو وہ کامیابی ہے تو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اہلِ بیعت ہے اہلِ بیعت کے عظیم فرد جنابِ حیدرِ کررار سیدن علی المرتضی کررم اللہ تعالی و جہاہو الكریم مسئلہ بڑا عجیب ہے کہیں پر تو ہمیں محبت اہلِ بیعت کی آڑ میں صحابہ سے دشمنی نظر آتی ہے اور کہیں اس کے برعکس بھی معاملات دیکھنے میں ملتے ہیں یہ میں نے پہلے کہا یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں کتاب اللہ سنت اور اہلِ بیعت تینوں پر عمل ہوگا تو کامیابی کہیں پر بھی گڑھ بڑھ ہوگی تو وہاں پر مسئلہ خراب ہو جائے گا کچھ لوگ ایسے ہیں جو محبت اہلِ بیعت کی آڑ میں صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں ان کو محبت اہلِ بیعت یا ذکرِ اہلِ بیعت پسند نہیں رہتا مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لئے ایک بندہ اپنے بیٹے کے عزازات بتا رہا کہ جناب میرے بیٹے کو یہ عزاز بھی حاصل ہے پلان ڈگری بھی اس کے پاس موجود ہے پوزیشن ہولڈر ہے اسی دوران بہاں پر بیٹھا کوئی دوسرا شخص وہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہے کہ جناب میرے بیٹے کو بھی ماشاءاللہ یہ عزازات حاصل ہے میرا بیٹا بھی بوزیشن ہولڈر ہے اس نے بھی فلا موقع پر یہ عزاز حاصل کیا تھا تو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ جو دوسرے نے بات کو ٹوکا ہے اور بات کو ٹوکا اپنے بیٹے کے عزازات بتانے شروع کر دیئے ہیں اس کو اس کا بتانا اچھا نہیں لگا وگرنہ یہ موقع نہیں تھا اس وقت ایک بندہ بیان کر رہا ہے تو اسی موقع پر بات کو ٹوکا کر اپنی باتیں شروع کر دینا اور اپنے کمالات بیان کرنا اپنے عزازات بیان کرنا یہ دوسرے کے عزازات کا ہی نکار کرنا ہے اس کو حضم نہیں اب جس موقع پر کوئی بندہ حضرت علی علم بلا تشبیح و تمثیل میں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لئے کسی مجلس میں جناب حیدر کررار کی فضیرت کا بیان ہو کہ جناب حیدر کررار کے حوالے سے حضور نے فرمایا ہے علی من نی و آنا من علی کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں یا کہا حضور نے حسین من نی و آنا من حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں این اسی مجلس میں اس کے برعکس دوسری روایتیں پیش کرنا کہنا کہ جناب یہ کوئی حضرت علی کا خاصہ تو نہیں ہے حضور علیہ السلام نے جناب سیدنا عباس کے حوالے سے بھی یہی کہا ہے کہ عباس مجھ سے ہے میں عباس سے ہوں حضور علیہ السلام نے پورے قبیلہ اشعریہ کے حوالے سے کہا ہے ایسے ہی مسلم شریح میں ایک روایت ہے حضرت جلیبیب کے حوالے سے فرمایا جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں اب یہ روایات ہمیں کوئی انکار نہیں ہے ان روایات سے کوئی انکار نہیں ہے یہ روایات ثابت ہیں حضرت عباس کے حوالے سے یہ فرمان موجود ہے قبیلہ اشعریہ کے حوالے سے فرمان موجود ہے حضرت جلیبیب کے حوالے سے فرمان موجود ہے لیکن این اس موقع پر جب جناب حیدر کرار کا تذکرہ ہوا اور اس موقع پر یہ حوالے دینا کہ جناب یہ تو حضور نے فلان کے بارے میں بھی کہا یہ تو حضور نے فلان کے بارے میں بھی کہا تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا واضح یہی مطلب ہے کہ اس بندے کو ذکرِ علی برداشت نہیں تھا اگر ہوتا تو پھر اس کے مقابل یہ ذکر چیزے نہ ذکر کرتا بلا تشبیح و تمثیل ایک بندہ حضرتِ سیدنا شیخِ شیخینِ کریمین کے حوالے سے فضیلت بیان کر رہا ہو کہ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا ہے اکتدو باللدین من بعدی ابی بکر و عمر کہ تم پر میرے بعد ابو بکر کی اقتداء بھی لازم ہے عمر کی اقتداء بھی لازم ہے تو کوئی بندہ ٹوک دے جناب حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم پر کتاب اللہ بھی لازم ہے اور میری اہلِ بیعت بھی لازم ہے میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اہلِ بیعت ہے تو وہ آگے سے کیا جواب دے گا وہ یہی سمجھے گا سامین یہی سمجھے گے کہ اس کو شیخین کی محبت برداشت نہیں تھی اس وجہ سے جناب نے ٹوک کر کے وہ دوسری حدیث کا حوالہ دیا ہے تو ایسے ہی جب جنابِ حیدرِ کررار کے خصائص کا بیان چل رہا ہو اور کہا جائے کہ جناب ان کا الگ ذکر نہ کرو ساتھ دوسروں کا ذکر ملا کر کے بھی کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ ذکر پھر ان کا وہ برداشت نہیں کرتا اس وجہ سے کہہ رہا ہے اور یہ مسئیبت ہمارے ماحول میں موجود ہے حالانکہ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے جس انداز میں آپ کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے وہ الگ الگ موجود ہیں یہ نہیں ہے کہ حضور نے بترتیب بیان فرمائی ہیں پہلے ابو بکر کی بیان فرمائی ہو حضرت عمر کی بیان فرمائی ہو حضرت عثمان کی بیان فرمائی ہو اور پھر جا کر حیدرِ کررار کی بیان فرمائی ہو ان کی الگ بیان ہوتی رہی ہیں ان کی الگ بیان ہوتی رہی ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کررار کے بارے میں کہا کہ حدیثِ ولایت کے اندر اللہ موالی موالا دوستی کر اس سے جو علی سے دوستی کرے دشمنی رکھ اس سے جو علی سے دشمنی رکھے اور فرمایا کہ علی سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے اور بغض ان کا یہ نفاق ہے اب یہ بالکل واضح ہے اور جب یہ حدیث بیان کی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دیگر احادیث کا انکار کر رہے ہوتے ہیں دیگر احادیث کو ہم مانتے ہوتے ہیں حضور علیہ السلام نے جو فرمایا آیت الایمان حب الانسار کہ ایمان کی نشانی ہے انسار سے محبت کرنا وآیت النفاقی بغض الانسار اور نفاقی نشانی ہے انسار سے بغض رکھنا ہم اس حدیث کو مانتے ہوتے ہیں من احبہم فبہبی احبہم حضور نے صحابہ کے بارے میں فرمایا جو ان سے محبت کرے گا فبہبی احبہم وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا ہم اس حدیث کے منکر نہیں ہوتے ہمیں یہ بھولی نہیں ہوتی ہم تو صرف آپ کے خصائص میں جب اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت ہے علی سے محبت کرنا ایمان ہے اور علی سے بغض رکھنا نفاق ہے یہ آپ کے فرامین کا بیان کرنا مقصد ہوتا ہے جو آپ کی شان کے حوالے سے ہوتے ہیں لوگ تو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس بات کا ذکر کرنا بھی منفردن یہ شاید یہ فلاں فرقے کے اندر داخل ہونا ہے ایسا نہیں ہے حضور علیہ السلام کے ہر فرمان پر ہمارا ایمان ہے لیکن جب آپ کے خصائص کا بیان ہو تو اسی دوران دیگر حوالوں کو وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں جناب یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ذکر کو پسے پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خصوصیت سے آپ کا ذکر نہ ہو چند حوالوں سے مل کر آپ کا ذکر آئے خصوصیت سے آپ کا ذکر ہوگا تو پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسی چیز ایسی باتیں اپنے ایمان کو تباہ کرنے والی ہیں خصوصیت سے جو آپ کا ذکر کرے وہ بھی الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اہل سنت کا طریقہ ہے اہل سنت کا طریقہ ہے ہماری کتب میں الگ باب موجود ہیں خصوصیت سے الگ باب قائم کیے گئے ہیں الگ کتب لکھی گئی ہیں امام نسائی نے خصائص کلامہ جزری نے کتاب لکھی الگ خصائص پر آپ کے حوالے سے کتب موجود ہیں لہذا جناب حیدر کررار رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی فضیلتیں ہیں ان سے محبت کرنا ہر لبہ ہمارے لئے ضروری ہے ہمارے لئے کیونکہ حضور نے فرمایا اللہم والی من بالاہم اے اللہ دوستی رکھ اس سے جو علی سے دوستی رکھے اور دشمنی کر اس سے جو علی سے دشمنی کرے اس حدیث کے تنادر میں حضرت عمر فاروق نے کہا اے ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہر مومن اور ہر مومنہ کے صبح و شام مولا ہو گئے یعنی چوبیس گھنٹے آپ مولا ہو گئے چوبیس گھنٹے آپ سے محبت کرنا لازم ہو گئی ایک لمحہ بھی چوبیس گھنٹے میں ایسا نہ آنے پائے جس لمحے آپ کے حوالے سے ذرا سی دشمنی بھی بندے کے دل میں آ جائے ذرا سی دعوت کیونکہ جس لمحے آئے گی پھر اسی لمحے اللہم عادی من عادا ہوکا وہ مصداق بن جائے گا پھر حضور نے یہ جو فرمایا اس کی زد میں آئے گا پھر وہ بندہ اللہ سے دشمنی کر بیٹھے گا اور جو اللہ سے دشمنی کر بیٹھے جیسا کہ پہلے ذکر کیا اللہ نے تو حدیث کل سی یہ فرمایا من عاد لی ولی جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے تو ولی کون ہوتا ہے جو حضرت علی کی محبت کے بغیر تو نہیں بنتا تو جو حضرت علی کی محبت سے ولی بن رہا ہے اس کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے کہ من عاد لی ولی جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے تو علی کی دشمنی کہا بندے کو لے جائے گی ذرہ تصور کریں عام ولی کی دشمنی سے اللہ اس سے اعلان جنگ کر رہا ہے تو علی کی دشمنی سے پھر بندہ کہاں پہنچے گا اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اس کی آخرت بھی برباد ہوگی لہذا حضرت علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہہ القریم کے خصائص پر ایمان لانا اہل سنت کا انتیاز ہے اور یہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور اہل بیعت الحمدللہ اگر کسی ذات میں اگر کسی طبقہ میں یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں کتاب اللہ کی روشنی بھی موجود ہے اور اہل بیعت کی محبت بھی موجود ہے تو وہ اہل سنت ہے